اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما چینل تو آج میں ہم آپ لوگلی سویڈ ویش بہت مزددار سی ریسپی لے کریں جس کا نام ہے انسٹین ڈربری کھی ویڈیو شروع کرس کرنے سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹر فٹ سے کر لیں میں نے بہت سے رہو کو دیکھا ہے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن لائک اور سبسکرائب نہیں کرتے ہیں لائک مست اور سبسکرائب مست السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت مزدگی سویڈ ڈیش چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کڑائی اور اس میں لیں گے ہم ڈیر کلو کے قریب دودھ لیں گے اس کو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور جیسے اس کو ایک جوش آئے گا تو اس کا ہم چولا کر دیں گے ہلکا یہ دیکھیں اس کو جوش آ رہا ہے تو اس کا چولا تھوڑا ہم ہلکا کر دیں گے تاکہ جو ہمارا دودھ ہے وہ باہر کو نہ آئے اور اس کو مدم آنچ پر تھوڑا سا پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ دودھ گاڑا ہو جائے تو ادھے دودھ گاڑا ہو رہا ہے تو ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو ہم نے ایک پلیٹ لیس پر چار سلائز لیے تو بریٹھ کے کنارے تار کے اس کے ہم کرمز بنا لیں گے اور جو کرمز ہوتے ہیں وہ ہم دودھ میں ڈپ ڈالتے ہیں تو اس میں وہ دانا آتا ہے جیسے کھوئے کا دانا ہوتا ہے تو یہاں بھی ہماری بریٹھ کے جو ان سے وہ کرمز بن چکے ہیں یہ دیکھیں میں اسے پلیٹ میں نکال رہی ہوں تو اس کو ماغے چل کے دودھ میں ڈالیں گے تو یہاں پہ میں دودھ میں ڈال دیوں تو اس میں ڈالیں گے چھوٹی لائکھی کے تاکہ اس کی خوشبوہ اچھا ہے اور یہ بہت انسٹلٹ بنتی ہے اس میں کوئی وہ اتنی لمبا چھوڑا اس کا پروسیجن نہیں ہوتا کہ آپ کو گھنڈوں انتظار کرنا پڑے اور پھر جا کے ربڑی تیار ہو تو آپ ایسے ربڑی بنائیں اور اسے انجوائے کریں تو یہ میں ساتھ ساتھ اس کا چمہ چلا رہی ہے تاکہ اس میں دودھ ہے وہ نیچے نہ لگے تو اس میں ڈال رہی ہوں میں جو میں نے کرمز بنائی تھی وہ ڈال رہی ہوں میں تو اس کرمز کو میں ساتھ ساتھ پکاؤں گی تاکہ دودھ کے ساتھ یہ پکے اور جو فلیور ہے وہ زیادہ اچھا ہے تو جیسے دودھ تو تھوڑا تھوڑا ہمارا پکتا جائے گا اور دودھ دکاڑا ہوتا جائے گا تو یہاں پہ ہم اسے درمیانی آنچو جلدی جلدی سے پکا رہے ہیں کیونکہ یہ انسٹلٹ ربڑی ہے ربڑی کی رہا ہے تو یہ ساتھ ساتھ پکے گی تیزی سے پکے گی تو چلیں آئی نیکس ٹیپ کی طرح ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ ہم لیں گے ایک پین تو اس میں ڈالیں گے ہم 3 سے 4 ٹیبل سپون چینی کے اور نیچے بلکل لائٹ مدھا مانچ آپ نے رکھنے دم والی آنچ رکھنے تو اس کا ہم بنائیں گے کیرامل ہمارا تیار ہو چکا ہوا ہے اور یہ ہم ڈالیں گے اس دودھ کے اندر اس سے کیا ہوگا ہے اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے کیرامل سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ جھٹ پر انسٹنٹ ربڑی ہے تو دیکھیں اس کا کلر ویسے پک پک کہ یہ کلر آتا ہے تو یہ ہمارا ہی کیرامل شگر ڈالنے سے ہمارا فوراں سے کلر آیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری دودھ جونسا وہ کافی نیچے جا چکا ہوا ہے دودھ ہمارا کافی گاڑا ہو چکا ہوا ہے اور جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا گاڑا ہوتا جائے گا اور یہ دیکھیں ہماری ربڑی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کا کلر اور اس کی کنسسٹنسی جونسی ہے وہ ہماری بلکل ریڈی ہے تو اس کو میں دو سے تین منٹ تک اور پکاؤں گی تاکہ یہ اور تھوڑا سا گاڑا ہو جائے تو اب ہم اس کی کریں گے سرونگ تو سرونگ جونسی ہے میں تین طریقے سے کروں گی آپ کو جلیبی کے ساتھ مال پڑے کے ساتھ اور سادہ اور یہ تینوں خیدے آپ گرم گرمی سرف کریں گے تو آپ میں نے یہاں پہ فیکی جلیبی لیا آپ کی مرضی ہے اگر آپ میٹھی چلیبی لینا چاہتے ہیں تو میٹھی میٹھی لینا چاہتے ہیں تو میں نے پھیکی لیا تو میں نے پلیٹ میں رکھی ہیں تین چلیبیاں اس پر میں نے گرم گرم یہ ربری ڈالیا اور ساتھ میں اس کے اوپر تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام ڈالوں گے تو یہاں پہ ہم سمپل طریقے سے رکھیں گے اس میں کوئی چیز نہیں ایسی آپ چمچ کے ساتھ کھائیں اس کو انجوائے کیجئے اور اس کو ایک بال پیارے سے بال میں نکالیں اوپر سے بادام کے ساتھ اس کی گارنشن کیجئے ٹھیک ہے اور یہ بہت مزے کی ہوتی ہے بہت لاجواب ہوتی ہے اپنے بچوں کو کھلائیں ہیلڈی فوڈ ہے یہ اور اب ہم تیسری سرونگ اس کی کریں گے ہم تیسری سرونگ کے لیے ہم جو ہلوے والا مال پورا ہوتا ہے وہ لیں گے اور یہ بھی گرم ہے اور اس کے اوپر ہم گرم گرم ربری ڈالیں گے تو اس کے اوپر ہم بادام کے ساتھ ہم اس کی گارنشن کریں گے اور آپ اسے اپنے بچوں کو کھلائیں مہمانوں کے اگر سرف کریں یہ بہت مزے کی بنتی ہے انسٹنٹ ربری کیر ہے اس میں وہ کوئی وہ لمبا چھوڑا کام نہیں ہے آپ بڑی بڑے چارٹر پانچ پر گھنٹے لگائیں اور ربری بنائیں آپ کھائیں انجوائے کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے یہ انسٹنٹ ربری کیر تیار ہے آپ لوگ بھی ایسے ہی اس کو سرف کیجئے گا تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے ہوگا